کچھنگی کی وجہ سے زعفر کمزوری امام عالم مکان حضرت امام حسین جب تک سوار اور مشکول جنگ رہے تلوار کی ایک ذرب بھی جست مبارک پر نہ لگیا البتہ تیر نیزہ پتھر کے زخم بدن پر زیادہ تھے اور تیر کی قصر زرہ کے حلقوں میں پرست تھی اور بدن اثر کا کوئی مقام زخم سے خالی نہ تھا لیکن اس وقت تک تلوار کا ایک بھی زخم جسم پر نہ لگا تھا کیونکہ کسی کی جورت نہ تھی کے نزدیک ہے اور تلوار کی ضرب لگائے جبکہ تیر بارشوں کی طرح ہر طرف سے آتے تھے اور امام ان تیروں کو اپنے سینے چہرے اور گلے میں برداشت کرتے حضرت نے جس قدر بھی نیزیت فرمائی کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ان کی بے شرمی اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا حضرت امام میں حسین میں جس قدر اور قوت اور قدرت تھی اس کے مطابق جہاد میں سستی نہ کی بلکہ مسلسل جنگ و جدال قتل و قتال میں مشغول رہے حتیٰ کہ زخموں کی کسرت اور زخم و زکون بہ جانے کے وجہ سے کمزوری ہونے لگی اس کمزوری کی حالت میں مالک بن النصیر الکندی ملعون ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور امام کا امتحان لینے لگا پہلے گالی بکی امتحان اس چیز کا لیا کہ شاید امام انسان کمزور نہ ہو بلکہ میں امام کمزوری کا اظہار کر رہے ہوں اور اچانک حملہ کرتے میں جہنم واصل ہو جاؤں نبسم اللہ نے دیکھا کہ امام کا جواز دینے کا حال بھی نہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت میں قوت اور قدرت جنگ کمزور ہو گئی ہے اس لئے اس کا دل مضبوط ہوا اور زہر الو تلوار غلاف سے نکالی اور اس قدر زور سے تلوار حضرت کے سر اقدس پر ماری کہ سر پر موجود امامہ کے دو ہی سے ہو گئے امامہ سر سے گر پڑا اور سر سے آبرو تک شغاف ہو گیا حضرت نے اسے بددوہ دی گئے اس کے ہاتھ سے کوئی نہ کھائے اور نہ پیئے مرہوم جلسی رہم فرماتے ہیں کہ حضرت کے امامہ کے نیچے ایک ریش میں ٹوپی تھی کندی نے وہ ٹوپی چرا لی جنگ کے بعد گھر آ کر اس نے بیوی سے تشت مانگا اور ٹوپی کے دھونے مشکول ہو گیا تشت خون سے پور ہو گیا اس کی بیوی نے کہا ہائے افسوس تجبر کے فرزندے پیغمبر کو قتل کیا اور ان کے سر کی ٹوپی کو چرا کر گھر لائیا خدا کی قسم اب اس گھر میں میں نہ رہوں گی منتقیب سریع میں ہے کہ وہ ظالم اٹھا اور عورت کے پیچھ آیا چاہتا تھا کہ تماشہ مار کر عورت کو چپ کرائے اسی وقت اس کے ہاتھ جسن سے کٹ گئے اور حضرت کی بددوہ پوری ہو گئی